موسیقی خواتین و حضرات اب ہم جتنی بھی میجر اقسام ہیں فری لانس مارکٹ پلیسز کی ان میں ڈائیو ڈیپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کرتی کیا ہیں سٹارٹنگ ویڈ ڈا بیگسٹ پلیٹ فارم جو کہ آپ کی سکرین پہ ہوم پیج نظر آ رہا ہے اب اس ہوم پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وقت آپ کو کنونس کر رہا ہے کہ آپ بھی کام ڈھونڈیے اور امپلائر کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ اپنا پروجیکٹ پوسٹ کیے یہ جو میری سکرین پہ ایک سکل سیٹ ویب ڈیویلپنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈاورسیفیکیشن شو کرتا ہے کہ امپلائرز فرم آل آور دی ورلڈ فرم ڈیفرنٹ کنٹریز دی کم تو دیس پورٹل اور وہ پوسٹ دیئر پروجیکٹس ریلیٹڈ تو ویب ڈیویلپنٹ آپ بہت بہت باقی کی سکل سیٹ میں بھی یہی ماملہ ہوتا ہوگا کہ امپلائر ڈیفرنٹ سکل سیٹ کے اندر ڈیفرنٹ ٹاپکس کے بارے میں پروجیکٹ پوسٹ کرتے ہیں اور امپلائر بہت ساری دنیا سے ہوتے ہیں اور ایز ای میٹر آف فیکٹ شاہد تین چار ہی ملک رہتے ہوں گے جہاں سے امپلائر نہیں آتا ورنہ تو فریلانس مارکٹ پلیس اپ وقت کے اندر پوری دنیا کا امپلائر آتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ ٹاپکس ویدن ون نیش پروجیکٹس پوسٹ کرتے ہیں یہ جو آپ ڈیورسیفیکیشن دے رہے ہیں اس میں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ سکل سیٹ کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو اور کون کون سی سکل سیکھنی ہیں جس ویدن ون نیش اس کے اندر جب آپ ڈیفرنٹ پروجیکٹس کا اوورویو دیکھتے ہیں خواتین و حضرات تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا سکل سیٹ کتنا انہانس امپرووو اور سیکھنا ہے in order to apply as a freelancer in order to bid as a freelancer on these particular topics within that particular niche which is web development یہ تھی چی اپ وقت اب اپ وقت میں تھوڑا سا بریفلی میں ضرور بتاتا چلوں کہ جو مین سٹریم سکلز ہیں جیسے web development software development بھی web development کے کٹیگری میں ہی آتا ہے graphic designing اس میں کافی cutthroat competition ہے بڑی saturation ہے اور اب وقت نے recently بہت سارے new freelancers کی registration کو decline کرنا شروع کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وقت اپنا standard maintain کرنا چاہتا ہے جس میں they want to ensure that the quality of freelancing is maintained by only approving those freelancers وہ جو اپنے سکلز سیٹ میں ماہر یا expert ہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں اس کا بھی ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ how you can get your profile approved on upwork جو ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی نچلی سکلز سیٹ اور کٹیگری میں اپنے آپ کو register کیجئے اور تھوڑے عرصے بعد اپنی کٹیگری اس مین سٹریم جیسے web development گرافک designing in categories میں upgrade کر دیجئے اور دوسرا آسان طریقہ خواتین حضرات آپ اپنی paid profile لیجئے جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کی profile کے approve ہونے کے chances زیادہ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ جب پیسے دیتے ہیں تو آپ کی profile سو فیصد ہی approve ہوتی ہے پھر آپ کے chances ضرور بڑھ جاتے ہیں تو یہ تھی جناب upwork the biggest freelance marketplace جس کا overview میں نے آپ کو دیا اور یہ سب سے بڑی freelance marketplace ہے دوسری جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے fiverr کیونکہ traditional freelance marketplace جیسے upwork ہو گئی یا guru.com جیسے آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں یا freelancer.com جو آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں وہ ساری ایک ہی طریقے سے کام کرتی ہیں یہ میں ضرور بتاتا چلوں کہ guru.com پہ اور freelancer.com پہ registration آسانی سے ہو جاتی ہے and they do not typically reject your application fiverr.com پہ دو طریقوں سے کام ہوتا ہے ایک آپ اپنی services ڈالتے ہیں جیسے کہ اگر میں ایک service پہ click کروں تو آپ دیکھیں گے انہوں نے ویڈیو رکھی ہوئی ہے انہوں نے description بڑے خوبصورتی سے رکھی ہے میں نے introduction میں بولا تھا freelancing کے کہ آپ freelancing کو as business development لیجئے as a psychology لیجئے to understand what your employer wants description اس ساتھ ویڈیو بھی بہت important role play کرتی ہے جب آپ خواتین حضرت ایک منٹ کے introductory ویڈیو میں اپنی service کے بارے میں بتاتے ہیں تو لوگوں کو especially employer کو اس فیصلے میں مدد ملتی ہے کہ are you the right choice for their business تو description اور ویڈیو سے کافی کچھ آپ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فائیور میں ایک اور بھی add-on facility ہے which is to give you the extra services for a certain period of time یعنی کہ جو کام میں چار دنوں میں کرتا ہوں اور میں دو دن میں آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو اس کے جو price ہے وہ one x زیادہ ہے یا two x زیادہ ہے based on my skill set based on my experience and based on my structure so fiverr میں آپ کو bidding نہیں کرنے پڑتی میں یہ نہیں کہ آپ کو نہیں کرنے پڑتی in a sense کہ option نہیں ہے option ہے but for those who do not want to bid who want to avoid the bidding structure go to the fiverr upload your services follow these three thumb rules a جیسے آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں have a very important description b associate your video and talk about your product and service and c give the add-on features so that if someone wants to acquire your services on a very limited or a short period of time you can increase your price and offer those services